کربلا میں تو انتہا ہو گئی لیکن بعد میں بھی آل پیمبر کو سکھ سے نہیں بیٹھنے دیا گیا ان کو تکلیفوں سے عذیتوں سے مشکلوں سے دوچار کیا گیا حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے چشم دید گواہ ہے پھر کوفہ کے اندر اور کوفہ سے دمشق تک اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ایک واقعہ کو دیکھو ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ دردناک ہے جب یہ تاراج گافلہ لٹا ہوا گافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتا ہے اور یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ وہ لٹا ہوا کافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہو رہا ہے تو تمام اہل مدینہ گھروں سے باہر حتیٰ کہ مخدرات بھی خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور جو ہی یہ کافلہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوا تو خواتین اوٹوں کے ساتھ لپٹ گئیں اور ان خواتین کے ساتھ لپٹ گئیں اور آہو بقا کا عجیب منظر تھا حضرت اکیل کی سابزادی بہت اچھی شاعرہ بھی تھی انہوں نے کچھ اشار کہے اور ایک شعر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کافلے والو تم تو آگئے ہو مدینہ المنورہ کی خجوروں کی شاخیں پوچھ رہی ہیں حسین کدھر ہے اس شعر کی ریت کے ذرے پوچھ رہے ہیں حسین کدھر ہے جب گئے تھے تو حسین اس کافلے کے ساتھ تھا آج حسین نہیں تھے حسین کا کٹا ہوا سر تھا کیا آنسو بس سے ہوں گے اور کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت جب یہ کافلہ مدینہ المنورہ پہنچا اور پھر سیدھا حضور کے روزے پہ اپنے نانا کے حضور اپنا دکھلا جب انہوں نے پیش کی ہے لفظوں میں وہ زندگی اور جان نہیں ہے کہ اس کیفیت کو بیان کیا جا سکے جب یہ خانمہ برباد یہ لٹے ہوئے تاراج لوگ جو اپنا سب کچھ کربلا کی ریت کے سپردگر آئے تھے زینب جب گئی تھی تو اس کی گود بھری ہوئی تھی اب خالی گود سے مدینہ میں داخل ہو رہی اونو محمد قربان ہو چکے ہیں قاسم شہید ہو چکے ہیں ہیلی اکبر شہید ہو چکے ہیں زہرہ پاک کے گل پارے شہید ہو چکے ہیں ان کا خون کربلا کی ریت میں جذب ہو چکا ہے یہ جب حضور کے روزے پہ انہوں نے اپنے نانا کو دکھلے سنائے ہوں گے تو درد و علم کی کیفیت کیا ہو سیدہ زینب کا وہ دکھلہ جو کربلا میں مدینہ کی طرف مو کر کے انہوں نے کہا تھا یا محمد آہو حازہ حسین بالعرہ مزمل بالدما مکتہ العزہ یا محمد آہو بناتو کا سبایا کرد بن قیس کہتا ہے کہ جب یہ شیر کہہ رہی تھی اور جب یہ جملے بول رہی تھی زیدہ زینب سلام اللہ علیہہ تو اس وقت اپنے تو اپنے دشمن بھی رو رہے تھے لیکن جو استغاثہ حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے زینب نے کیا ہوگا تاریخ نے وہ بیان نہیں کیا وہ زینب جانتی ہے یا زینب کا نانا جانتا ہے پھر وہاں سے یہ مقدس لوگ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی قبر پہ آتے ہیں امام حسن کی قبر پہ آتے ہیں جنت البقی میں اور جو وہاں ہوا ہوگا کوئی کلم ہے جو اس درد کی کیفیت کو لکھ سکے کوئی خطیب ہے جو اس درد کو بیان کر سکے اس کا کوئی نقشہ کھینچ سکے کہ کیا کیفیت ہوگی آل پیمبر نے وہ دکھ سہے تاریخ کے اوراق سے آج بھی آنسو نہیں خون ٹپکتا ہے ایسی صفحہ کی یہ آنسو نہیں خون ٹپکتا ہے